ہلو ایوری ون میں ہوں جیسن روی سینما اور ستھے کی آواز اور سمری آف سینما کے ریٹرو ریویوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستوں ہندی سینما کے ہیرے آپ تک پہنچانے کے لیے ہم سمری آف سینما میں آج 1949 کی ایک ایسی کلاسک بولی ووڈ رومانٹک فلم کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا کی فرسٹ ہورر فلم بھی تھی اس فلم کا نام ہے محل اس فلم میں کون ہے کیا ہے اور کہاں آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب بتائیں گے آپ کو ہم اس ریویو میں اس لیے انڈ تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پلیز نیچے سبسکرائب کا پٹن دبا کے ہمیں سپورٹ کیجے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ریسرچ کر کے انٹریسٹنگ موویز کے ریویوز بناتے رہیں تو محل فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے لیجنڈری ڈیریکٹر کمال امروہی جی نے یہ ان کا ڈیریکٹوریل ڈیبیو ہے یعنی ان کی پہلی فلم تھی اس سے پہلے وہ ایک سنجیدہ سٹرپٹ رائٹر تھے اور کچھ فلمیں انہوں نے لکھی تھی ان کی اس پہلی فلم میں آپ کو اس سمیے کے دگج ایکٹرز اشوک کمار اور مدوبالہ لیڈ میں دیکھیں گے کہانی علاوہ آپ کے ایک ابینڈنڈ محل سنگم بھون کی ہے محل کے نئے انر ہیں ہری شنکر یعنی اشوک کمار جو کی ایک لائر ہیں ان کی ایک منگیتر ہے جس کا نام رنجنا ہے جب وہ سنگم بھون آتے ہیں تو وہاں کا مالی انہیں محل کے پرانے انر کی لف سٹوری سناتا ہے جس کی شکل ہو بہو ہری شنکر سے ملتی ہے 20 سال پہلے اس نے اس کی پریمی کا ایک کامینی یعنی کی مدوبالہ کے لیے یہ محل بنایا تھا وہ ہمیشہ رات کو دو بجے آتا تھا اور اس سے مل کے وہ صبح ہونے سے پہلے واپس چلا جاتا تھا دونوں کا پیار بہت گہرا تھا وہ کامینی سے کہتا تھا کہ ان کا پیار کبھی نہیں ختم ہوگا ایک توفانی رات اس کا جہاز ڈوب جاتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد دکھی کامینی بھی اسی ندی میں اپنے آپ کو ڈوبو کر مار دیتی ہے یہاں محل میں ہری شنکر کو کامینی کی آتما دکھنے لگتی ہے جو روز رات کو دو بجے محل میں اپنے پریمی کے لیے گانا گاتی ہے اس کی راہ دیکھتے ہوئے ہری شنکر کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا دوسرا جنم ہے اور وہ اپنے پہلے جنم کا ادھورہ سپنا پورا کرنے جا رہا ہے وہ کامینی کے پیار میں پوری طرح سے پاگل ہو جاتا ہے اس کا دوست شرینات اسے اس محل سے دور بھیجنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن رات کو دو بجے جیسے ہی دو بجے کا ڈنکہ بچتا ہے وہ واپس محل کھیچا چلا آتا ہے شرینات پھر ہری شنکر کے پتا کو انٹرفیر کرنے کے لیے کہتا ہے جو اسے ایموشنلی بلاک میل کرتے ہیں اور اس کی فیانسی رنجنہ سے شادی کرانے کے لیے مجبور کرتے ہیں شادی کے بعد ہری شنکر رنجنہ کا گھونگڑ بھی نہیں اٹھاتا کیونکہ روز رات کو وہ کامینی کی یادوں میں تڑپتا رہتا ہے دوسری اور رنجنہ بھی اپنے پتی کے اس ویویار سے کافی دکھی ہے اور پیڑا میں ہے اور پھر ایک دن وہ اپنے پتی کی پریقشہ لینے کے لیے ٹھان لیتی ہے وہ اپنی خود کی جان لینے کا ناٹک کرتی ہے اور ایک نوٹ چھوڑ دیتی ہے اپنے پتی کے لیے صرف اور صرف اپنی موت کا اپنے پتی پر ریسپونس دیکھنے کے لیے پھر آگے کیا گھٹت ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی ہوگی دوستوں ستر سال ہو گئے اس فلم کو تو افکورس کافی چیزیں ڈیٹیڈ لگ سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس فلم کو ایورگرین بناتی ہیں جیسے اشوک کمار اور مدوبالہ کی ایکٹنگ جرمن سینوماتوگرافر جوزف ورشنگ کی سینوماتوگرافی اور سب سے امپورٹنٹ میوزک کمپوزر کھیمچند پرکاش جی کا ٹائملس گانا لطا منگیش کر جی کی آواز میں یہاں ہم آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتا دیں کی جرمن سینوماتوگرافر جوزف ورشنگ نے اور بھی کئی کمال کی فلمیں ہمارے لئے شوٹ کی ہیں جیسے پاکیزہ دل اپنا اور پریت پرائی اور مشہور بومبے ٹاکیز کے انڈر ایسی 20 فلمیں اور بنائی تھی محل ایک نورمل ہورر فلم نہیں ہے اس میں نہ ہی آپ کو ڈرامنا بھوٹ دیکھے گا نہ جنسکیرز ہمیں گانے کے تھرو ایک یونیک دھنگ سے ملتے ہیں لطا منگیش کر جی کا آئیکونک گانا آئے گا آنے والا کمپوز بائی کھیمچن پرکاش جی جو آج بھی ہم گنگناتے ہیں اور اس محل کا گوثک انوائیمنٹ ہمیں آج بھی گوز بمپس دیتا ہے اور تھوڑا سا ڈھراتا بھی ہے یہ گانا اس فلم کی جان ہے کیونکہ اس میں یونیکلی ایٹرنل محبت بھی ہے اور جدہ ہونے کا درد بھی ہے بائی دوئے یہ گانا لطا منگیش کر جی کا پرسنل فیوریٹ گانا تھا لیکن صحیح معینوں میں محل ایک رومانٹک فلم ہے جو بہت مچیور ہے اور خاص کر کے فیمیل کیریکٹرز کے پرسپیکٹیو سے دکھائی گئی ہے فلم کچھ چیزیں اوپن انڈٹ رکھتی ہے جیسے کی پرانا اونر محل کا ہو بہو آج کے ہری شنکر جیسا کیوں دکھتا تھا وائف کے اپنے روم کی گھڑی بند کرنے سے محل کی گھڑی کیوں بند ہو جاتی تھی اور روز وہ اونر رات کو آ کر سبح کیوں چلا جاتا تھا یہ سب ڈاٹس کو آپ اپنے حساب سے جوڑ سکتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے فلم دیکھ کے نیچے ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس فلم نے کافی مائل سٹومز اچیو کیے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ فلم نے کی ہے وہ ہے مدوبالا جی اور لطا منگیشکر جی کو بڑا بریک تھرہ دینا بیمل روی جو کی اس فلم کے ایڈیٹر تھے وہ بھی آگے چل کے ایک بڑے ڈریکٹر بنے اور انہوں نے بھی اسی جنر میں 1958 میں کلٹ فلم مدومتی بنائی جو ایک اور ہندوستان کی کلاسک فلم بنی اوورال یہ فلم آج بھی ستر سال کے بعد ہولڈ کرتی ہے خاص کر کے جوزف ورشنگ کی سینومیٹوگرافی اور لطا جی کے گانے آج بھی یہ مووی کو انجوائبل انٹریگنگ بنائے رکھتے ہیں تو اب یہ فلم آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ فلم اویلیبل ہے ہائی ریزیلیوشن میں جیو سینیما اور ایم ایکس پلیئر پہ پلس یوٹیوب پر لو ریزیلیوشن پہ بھی اویلیبل ہے دیکھ ڈالیے اس ہیرے کو سو ویل فرنس یہ تھا محل مووی کا ریویو آپ کے لیے کیسا لگا یہ کومنٹس میں بتائیے اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گاڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبایا تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے ایفورٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے ہمارے ریٹرو ریویو کو کلاسک ہورر فلمز دیکھنے والے فین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فلال کے لیے میں جیسن روی ویدہ لیتا ہوں تھانکیو شکریہ اور جائے ہن